بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج ہے تین نومبر سان دوہزار چوبیس اور دن ہے اتوار کا دوستو حج چودہ سو چھالیس ہجری یعنی حج دوہزار پچیس کے لیے جو ہے وہ امان کی طرف سے ریجسٹریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ انانسمنٹ کی گئی ہے تریخ بتائی گئی ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے جی کل سے یعنی چار نومبر سے لے کر سترہ نومبر دوہزار چوبیس تک جو ہے وہ حازمین حج جو ہیں وہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یعنی یہ خارجیوں کے لیے بھی ہے اور امانیوں کے لیے بھی ہے اور دو سے تین طریقے شامل ہیں جس سے آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں جس میں موبائل نمبر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور موبائل نمبر وہ ہو جو پی کی آئی سیم انیبل ہو پی کی آئی انیبلڈ جو سیم ہے اس کے اوپر آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور کچھ جو مقصود چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اس کے لیے آپ جو ان کی ہیلپ لائن ہے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا نمبر بھی مل جائے گا اس کے اوپر رابطہ کر کے بھی مزید تفصیلات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی جو ایج بتائی گئی ہے وہ اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال سے اوپر کے افراد کے لیے بتائی گئی ہے اور اس کے بعد میں اگر بات کریں سکسٹی سیون یئر یعنی پینس سٹھ سال اور ستہ سٹھ سال یعنی مرد اور عورت کے لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹ دو سال کا فرق دیا گیا ہے اور کچھ جو مزور افراد ہیں یا پھر جو جن کی تھوڑی سی نظر ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو اٹھارہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی تفصیلات جو ہے وہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور منسٹری اف حج امان کی طرف سے کہا گیا ہے جو اس سال یعنی چودہ سو چھالیس ہجری کا جو حج مبارک ہوگا اس حج کے لیے امان سے جو ہے وہ آزمین حج جو ہے وہ چودہ ہزار آزمین حج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے حج کا فریضہ ادا کریں گے تو اگر آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں آپ چاہے خارجی ہیں امانی ہیں جو بھی ہیں آپ ارادہ رکھتے ہیں اس سال حج کرنے کا تو آپ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر جو ہے ان چودہ ہزار خوش نصیب آزمین حج کا آزمین حج میں سے آپ کا بھی ایک نمبر ہو تو ہمیں بھی اپنے دعاو میں یاد رکھی گا یہ حج جو ریجسٹریشن ہے یہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے چار نمبر سے لے کر سترہ نمبر تک باقی تفصیلات آپ جو ہے منسٹی آف حج جو ہے امان کی ان سے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کا بھی سیلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد میں جو بھی ان کو تلیم وغیرہ جو بھی ضروری چیزیں ہیں ویکسینیشن وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ کروانی پڑیں گی اور جو بھی نہیں کروائے گا تو ان کی جگہ پر کسی اور کو بھی سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اپنا بھی خیال رکھے گا آپ کے ساتھ جو اٹیش ہیں ان کا لازمی خیال رکھے گا اور ہمارے لئے آپ اس چینل ٹیک ویز اور دو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ